بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام منیب فاروق ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں منیب فاروق اوفیشل یوٹیوب چینل آپ سب کی محبتوں کا اور انکارنمنٹ کا شکریہ بہت سا فیڈ بیک آتا ہے میں بہت ممنون ہوں کہ آپ اتنا ٹائم نکال کے ویلوگز دیکھ رہے ہیں کچھ ڈیویلپنٹس آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا کچھ ایسی باتیں جو کہ ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سا لوگوں کو بہت سی چیزوں کی یاد دہانی کرانی ضروری ہے ایک تو سب سے پہلے یہ کہ میاں نواز شریف صاحب نے گفتگو کی جو کہ اب چل بھی رہی ہے میڈیا کے اوپر بھی چل رہی ہے جس میں میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ وہ واپس آنا چاہ رہے ہیں واپس ہی کا ان کا پورا پلان ہے لیکن وہ کچھ حساب بھی چاہتے ہیں کچھ احتساب بھی چاہتے ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ باجوا صاحب کو اور جنرل فیض امید صاحب کو قومی مجرم قرار دے رہے ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑا بات کر لی جائے کہ جو کیا جا رہا ہے وہ کتنا درست ہے کتنا ٹھیک ہے کتنا غلط ہے یہ آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے دوسری بات یہ کہ ایک نئی جماعت جس کے بارے میں پہلے چیمگوگیاں ہو رہی تھیں وہ جماعت اب فائنلی اناؤنس ہو رہی ہے یعنی مصطفیان خوکر صاحب بڑے پڑے لکھے اور بڑے ذہین سیاستدان ہیں اور ان کی بڑی کانٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر بے شک عرصہ بہت کم نہیں بہت کم گزرا لیکن وہ ایک ایسی شخصیت ہے اگر آپ ان سے بے لے کہ پڑے لکھے بھی ہیں ویژن بھی ہے اچھا بول لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں بہت ساری چیزوں کے اندر اچھی طرح پاکستان کی سیاست میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں لیکن جماعت کے پروسپیکٹ کے ہیں ذرا حقیقتا جو میں سمجھ سکتا ہوں یا جو میرا تجزیہ ہے وہ غلط ہو سکتا ہے لیکن میں زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دوں گا آج بڑی دلچسپ پھیرنگ ہوئی لاہور ہائی کوٹ کے اندر عمران ریاض خان صحافی ہمارے کلیگ ان کی بازیابی کے لیے عدالت نے فائنل وارننگ دے دی ہے آئی جی پنجاب کو اب ذرا کھلی ڈولی بات آپ کے سامنے پہلے بھی میں کر چکا ہوں اس معاملے میں کیا ہے ذرا آج دوبارہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تو ذرا سب سے پہلے بات کر لی جائے میاں نواز شریف صاحب کی مسلم لیگ نون کی امیدوں کی اور مسلم لیگ نون کی خوش فہمی کی اور تاریخ کیا بتاتی ہے مسلم لیگ نون کے کچھ معاملات کے بارے میں دیکھئے سب سے پہلے تو میں میاں نواز شریف صاحب کی سیاست کو جب سے میں صحافت میں ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایک چیز جو کہ میاں نواز شریف صاحب کو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میاں نواز شریف صاحب واقعی ان کی اسٹیبلشمنٹ کے وہ اس سے نکل آئے اسٹیبلشمنٹ کے کیم سے اور وہ بے شک ان کی سیاست کا آغاز ان کی سیاسی جو لانچنگ تھی وہ سو فیزد اسٹیبلشمنٹ نے کی اور ان کی جماعت کو بنانا ان کو اقتدار کے اندر لانا وہ سب اسٹیبلشمنٹ نے کیا اسے کوئی ڈھکی چھو بھی بات نہیں ہے پھر ایک وقت آیا کہ میاں نواز شریف اسٹیبلشمنٹ کے دوسری سائٹ پر چلے گئے اور یہ فیز آیا ان کے اوپر جس میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کی پاکستان کی سیاست میں انوالومنٹ کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے حاوی ہونے کے اوپر وہ سوال کرتے رہے اور پھر ان کے اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین حکومتیں کر گئیں اب آخری دفعہ جب میاں نواز شریف خود اقتدار میں ہے جماعت تو ان کی دو ہزار آٹھ میں واپس آگئی تھی اقتدار کے اندر جب الیکشن ہوا مسلمنٹ نون پنجاب میں آگئی تھی انیس سن نانوے کے مارشلال کے بعد لیکن میاں نواز شریف خود واپس اقتدار میں آئے دو ہزار تیرہ میں تیسری دفعہ ملک کے وزیراعظم بن کے دیکھئے میں اب یہ بات کیونکہ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو محض میرا تجزیہ ہوں یہ بھی میں حقائق کی بنیاد پر آپ کو بتا رہا ہوں میاں نواز شریف صاحب نے اس وقت کیا کیا میاں نواز شریف صاحب واپس آئے افتخار چودری ملک کے چیف جسٹس تھے وہ بھی جنرل مشرف صاحب مرہوم کے ڈسے ہوئے تھے میاں نواز شریف صاحب کا تو ذاتی ظاہری بات تھا وہ ایک وزیراعظم تھے اتنی بڑی میجورٹی کے اتنی بڑی منڈیٹ کے ان کے حکومت کے خلاف مارشلال لگایا تھا پرویز مشرف صاحب نے تو انہوں نے پرویز مشرف صاحب آتے ہی ان کا موقف یہ تھا کہ بھئی جو بیڑی یہ میاں نواز شریف کے لفظ ہیں کہ جو بیڑیاں ہیں کیا یہ سیاستدانوں کے لیے ہیں صرف اور انہوں نے یہ بات بہت سے لوگوں کے سامنے کی اس کے بہت سے گباب بھی موجود ہیں میاں نواز شریف سمجھتے تھے کہ کم از کم جو سزا آئین میں لکھی ہوئی ہے وہ سزا انعوس تو ہو سزا ملنا بات کی بات ہے لیکن اگر کسی نے آئین توڑا ہے تو آرٹیکل شے کی کاروائی تو ہو اس شخص کے خلاف اصولی طور پر یہ بات غلط نہیں تھی لیکن مجھ جیسے جو عام لوگ ہیں پاکستان کے یا مجھ جیسا ایک عام سا صحافی اس نے یہ بات جب پہلی دفعہ سنی اور میاں نواز شریف کے اقتدار میں آنے کے بعد ریپیٹڈ ڈھی جب ان کے گرد جو ایک انقلابی شخصیات کا ٹولا تھا جب ان سے ایک گفتگو سنی تو میں جیسے کہتے ہیں نا ماتھا ٹھنک جانا مجھے اقدم احساس ہوا کہ یار یہ میاں نواز شریف صاحب جو کر رہے ہیں اسے کہتے ہیں کولیجن کورس یعنی ٹکراؤ کا رستہ ہمارا ملک کتنا مچور ہے ہی نہیں کہ اس کی یہ چیزیں وہ برداشت کر جائے اور یہ ان کی گلے پڑ جائے گا میاں نواز شریف صاحب نے شروع کیا جنرل آئیل شریف صاحب کو میاں نواز شریف صاحب نے آرمی چیف بنا دیا تھا بڑے اچھے تعلقات معاملات شروع میں چل رہے تھے جب آرمی چیف کی طرف سے جب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت تھی اور سارا سلسلہ شروع ہوا پر بیز مشارب صاحب کو پیش کریں جی ٹرائل کریں فلان کریں خصوصی عدالت مان رہی ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے حکومت پروسیکیوٹ کر رہی ہے سب کو جو ایک سلسلہ شروع ہوا تو یہ ذہن میں رکھئے کہ جنرل راہیل شریف صاحب کی طرف سے جو پہلا رسپونس آیا وہ غالبا نہیں بلکہ یقین ہے وہ ایس ایس جی ہیڈکورٹرز میں گئے تھے وہاں پر انہوں نے ایک بیان دیا جو کہ کوئی ریلیونس نہیں تھی لیکن ان کو دینا پڑا انہوں نے میسج دیا پاکستان کی حکومت کو اور پاکستان کے وزیراعظم کو کہ ادارہ اپنے اپنی اور اپنی جو انٹیگریٹی ہے اس کا دفاع کرے گا یا کرتا ہے وہ میسج انہوں نے اس لیے دیا کہ آپ جنرل پرویز مشرف کو رکڑا دینے کے چکروں میں ہیں سارے تو یہ ادارہ معاف نہیں کرے گا اور نہ قبول کرے گا آپ دیکھ لیجئے اب میں آپ کو باقی جو ہوا وہ حصہ ہے عمران خان صاحب اسی وقت شروع ہو چکے تھے چار ہلکے چار ہلکے چار ہلکے چار ہلکے یہ اگر آپ دیکھیں یہ ریکلیکشن ہوتی ہے اسی دوران سلسلہ بڑھ رہا تھا ایک طرح مشرف صاحب کا معاملہ شروع ہو گیا عمران خان صاحب چار ہلکوں والی بات پر شروع ہو گئے ادھر سے طائر القادری صاحب کو لانچ کیا گیا اور وہ بھی جنرل زہیر الاسلام اس وقت آئیس آئی کے سربراہ تھے انہوں نے انہیں لانچ کیا اور یہ بات ہے دھگی چپی نہیں ہے زہیر الاسلام صاحب نے تو میرے سامنے میں نے دوزار چودہ کے دھرنوں کے حوالے سے پوچھا تو میں تو حلفن کہہ سکتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا تھا میرے سامنے اور میں بتا بھی چکا ہوں انہوں نے طائر القادری صاحب کو لانچ کیا پھر بیج میں سانہ مارڈل ٹاؤن مسلم لیگ نون کی اپنی بیوکوفی اور رونت کی وجہ سے ہوا پجاب حکومت کی وہ ہو گیا پھر وہ دھرنے آگے اسلام آباد کی تو ان دھرنوں سے کچھ عرصہ پہلے میں ایک بڑے اچھی شخصیت ہے وہ سلیم صاحبی صاحب کی بڑے اچھے دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں میں ادھر بیٹھا ہوا تھا میجر آمر صاحب وہ مدنائٹ ڈیا کال والے میں اچھی شخصیت کہتا ہوں کہ وہ بڑے شفیق انسان ہیں بڑی محبت کرتے ہیں ملکل بڑے بھائیوں کی طرح بزرگوں کی طرح ہیں ان کے پر پیس پیٹے ہوئے تو وہاں ایک گیدرنگ تھی وہاں میں نے پرویز رشید صاحب میرے بڑے محترم ہیں اور میں ان کے جو سیاست میں زیادہ عرصے سے ہوں یا جو شخص بھی مجھ سے عمر میں چھوٹا ہو بڑا ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ اسے کسی بھی شخص کی عزت کی جائے اسے عزت دی جائے پرویز رشید صاحب وہاں بیٹھے تو میں نے انہیں کہا کہ جو مینواز شیف صاحب جس رستے پہ جا رہے ہیں یہ تو ٹکراؤ کا رستہ ہے عمران خان نے آلیڈی دھرنے اناؤنس کیے ہوئے ہیں اور یہ بات ہے کوئی اپریل دوہزار چودہ کی میں نے کہا یہ دھرنے شہر نے اناؤنس ہوئے ہوئے ہیں تو دیان رکھیں یہ چو مکھی لڑائی ہر فرنٹ اپلینی نہ کھولیں تو مجھے پرویز رشید صاحب کی وہ بات یاد ہے انہوں نے کہا منیب آپ کو نہیں پتا جو شخص اقتدار میں ہوتا ہے جو بیچ میں ہے اسے پتا ہے کہ کیسے ہینڈل کرنا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے میرے الفاظ تھے ان کو بھول گئے ہوں گے مجھے یاد ہے اور اس کے گواہ میجر آمیر صاحب ماشاء اللہ یاد ہے وہ موجود ہے میں نے کہا نہیں میں بھی یہی ہوں آپ بھی یہی ہیں میں نے کہا ایک وقت ہوگا کہ یہ سب کچھ آپ کے گلے پڑے گا اور آپ لوگ جان چھڑاتے پھریں گے کہ ہم اس سے کیسے نکلے وہی ہوا عمران خان کا دھرنا آیا کس روج پر پہنچا اسلامباد رین سیک ہو گیا سپریم کورٹ رین سیک ہو گی پی ٹی وی پہ چڑھ دوڑے ایک دفعہ تو انہوں نے کوئی قصب نہیں چھوڑی تھی ہوا کیا ہوا یہ کہ وہ شو نہیں بن سکا جو کہ سارے بنانا چاہ رہے تھے عمران خان نے کہا میں دس لاکھ موٹ سائیکل لے کر آوں گا کارل قادری صاحب نے کہا کبریں کھو دی سب کچھ کر لیا فلان پھر ٹی وی پہ بیٹھ کے بہت سے میرے ہمارے میں ہم کو لیگی ہیں زہرے لی کو کہا رہا ہے پچاس لاشیں وہاں ہم نے دیکھی ہیں اتنے بندے مار دیئے وہ کر دیئے یہ کر دیئے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بہت سے ایسے جنرلس تھے جنہوں نے یہ حرکتیں کی ریکارڈ کا حیث ہیں انہوں نے کہا جی کہ کیوں یہ اتنے بندے میں چڑھا دو مار دو ان کو لٹا دو ان کو ختم کر دو گردن سے پکڑ کے باہر نکالو نواز شریف کی حکومت ختم کر دو یہ سب کچھ ہوا لیکن وہ شو اس لیے نہیں بان سکا کہ اتنی تعداد نہیں تھی لوگوں کی کوئی دس لاکھ بندہ کا اٹھانا ہو سکا اسلام آباد میں اور وہ دھرنا فزل آؤٹ ہوتا گیا اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا نتیجہ نکلا کہ میاں نواز شریف کی حکومت وہ تگڑے رہے اپنی جگہ پر موجود رہے لیکن ان کی ریٹ ختم ہوگی وہ گرفت کمزور ہونا شروع ہوگی اتنے بھاری منڈیٹ کے وزیراعظم کی بھی اور پھر یہ سوچ لیا گیا تھا کہ میاں نواز شریف کو اقتدار میں نہیں رہنے دینا one way or the other term پوری نہیں کرنی دینا یہ سب کو پتا تھا مجھے پتا تھا اور بڑے لوگوں کو پتا تھا آج وہ بیٹھ کر جتنے میں میرے بہت محترم جناب ہوئی پیرزادہ صاحب ملک سے باہر بیٹھ کے وہ فلانے کو کہتے ہیں یہ ایسا ہے اور عمران خان صاحب کو prisoners of conscience کہتے ہیں ابھی مطیع اللہ جان کے سامنے وہ ایک جگہ خود وہ ہمارے دوست ہیں مطیع اللہ جان بڑے بیباق صحافی ہیں ان کے سامنے نے خود کہا کہ بھئی جو میاں نواز شریف کو پینامہ میں سزا ہوئی وہ ایسا تو نہیں تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا وہ تو پھر کچھ میں دو نمری ہوئی تھی تیاری بات ہے پھر یہ سارے بار بار سچ کوئی کیوں بولے گا لیکن فیکٹ یہی ہے کہ وہ ریاست نے ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ نواز شریف کی سیاسی ٹیک اپ کرانا ہے تو وہ ہو گیا بنیاد کہاں سے ڈالی کیونکہ میں بتانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف نے دوبارہ لڑائی مول لے لی تھی اسٹیبلشمنٹ سے اب میاں نواز شریف صاحب کیا فرما رہے ہیں انہوں نے کہا ان کی جماعت کہہ رہی ہے جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید قومی مجرم ہے وہ کہتے ہیں جنہوں نے یہ کیا ان کا اصاب ہوگا ان کا اتصاب ہوگا اور ہونا چاہیے بلکل اصولی طور پر دوبار ٹھیک ہے جی لیکن ہوگا کیا آپ آئیں گے اگر آپ کے قسمت میں اقتدار میاں صاحب دوبارہ لکھا ہے آپ یہ سلسلہ دوبارہ شروع کیجئے گا اگر کریں گے آپ وہی کام کریں گے جو دوہزار تیرہ میں ہوا وہی اسٹیبلشمنٹ جو آج آپ کے حق میں ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے خلاف ہو جائے گی یہ اندوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف نے یعنی جنرل حاصم منیر صاحب نے غالباً جو میں شہدہ تھا یا کوئی تقریب تھی یا مارچ کی وہ تقریب ہے تئیس مارچ کی تقریب تھی مجھے یاد نہیں اس میں انہوں نے باجوہ صاحب کو بلایا مہمان تھے وہ اور سرونگ آرمی چیف کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہ ایک میسج ہوتا ہے جو لوگوں کا دیا جاتا ہے کہ فوج کے بے شک جتنا مرضی اختلاف ہو فوج اپنے سابق چیف کا اپنے جنرلیلوں کا بڑا جیلسلی گارڈ ہونے کرتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو جہاں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ملک بدل گیا ہے اور کوئی مسلم لگ نول کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہے مہنگائی میں لوگ رو پیٹ رہے ہیں اور آ کے میاں صاحب کو ایڑی چوٹی کا زور لگانا پڑے گا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے جہاں اتنی پولرائزیشن ہے ہمارے ملک میں وہاں میاں نواز شریف صاحب اگر یہ دوبارہ جنہیں کہتے ہیں نا پرانے کس سے دوبارہ کھول لیں گے اور یہ کہیں گے کہ پہلا بھی تو یہی تنمیہ نواز شریف کا کہ مجھے نواز شریف کیوں نہیں کالا بھی پرمیز مشرف نے وہ بات اصولی طور پر ٹھیک تھی لیکن یہ کہ سزا دیں پرمیز مشرف کو تو مل گی کیا سزا پرمیز مشرف صاحب کو نہیں ملی اب جنرل باجوہ جنرل فیض قومی موجرم اجین کو سزا دیں یا ان کا اعتصاب ہونا چاہیے اوہ بھائی آج تک ہوا ہے کسی کا جو ان کا ہوگا نہیں ہوگا ممکن ہے یہ لوگ اور ممکن نہیں یقینی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے موجودہ آرمی چیف کو اپوائنٹ ہونے سے روکنے کے لیے بڑی سازش کی ہے اور یہ آرمی چیف کو پتا ہے جنرل آسمری صاحب کو لیکن فوج اس طرح کام نہیں کرتی وہ اعتصاب اپنا کرتے ہیں اپنے طریقے سے خود کرتے ہیں کسی کے کہنے پر نہیں اور نہ ہی ممیہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر کریں گے یہ میں آج آپ کو بڑا کلیرلی بتا رہا ہوں میں غلط ثابت ہو جاؤں تو میں آئی ویل بھی کہتے ہیں نا پلیزنٹلی سپرائز لیکن یہ بات میں آپ کو کلیر کٹ بتا رہا ہوں ایپسلوٹلی ایسے کہتے ہیں نا ایسے دن کی روشنی کلیر ہے نا ایس کلیر ایس بڑا ڈی لائٹ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ کام یہ نواز شریف صاحب نے دوبارہ شروع کر دیا تو اپنے لیے اور مزید عذاب اکٹھے کریں گے کچھ بھی نہیں کوئی یہ ہوتا رہے گا ریفٹ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے شروع کر لیں گے کر لیں کیونکہ انہار لائف ٹائم کچھ بھی میں مجھے اپنی لائف ٹائم میں پاکستان کے اندر یہ بیلنس کبھی بھی نظر نہیں آتا میں مایوس نہیں ہوں لیکن میں شاید وقت کے ساتھ ساتھ اب میرے خیال میں جب آپ بیالیس تاریس سال کی عمر میں جاتے ہیں تو آپ کو ریالیٹی چیک مل جاتا ہے اور ریالیٹی چیک یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت شاید پریکٹیکل ہو جاتے ہیں میں ملک کے حالات دیکھ شاید پریکٹیکل لوگوں کے جو ہو سکتا ہے اور جو میری خواہش ہے وہ میری خواہش تو کہیں رہ گئی لیکن جو ہو سکتا ہے وہ میں زمینی حقائق کو دیکھ کے آپ کو بتا رہا ہوں تو ایک تو بات یہ ہے کہ میانواز شریف صاحب کو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے پوری مسلملی قنون ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بھائی اگر یہ سوچ لے کر آ رہے ہیں کہ آپ نے ان کی اعتصاب کروانے ہیں تو بھول جائیے میں بڑا پلیزنٹلی سرپرائز دوں گا اگر یہ ہو نہیں ہوگا بلکہ دارہ ریزنٹ کرے گا اگر آپ اٹیک کریں گے آگے چلتے ہیں جی نئی جماعت مصطفیٰ نواز کوکر صاحب اچھے ذہن پڑے لکھے آدمی ہے پیپلز پارٹی کے بڑے اچھے سینیٹر رہے وقت تبدیل ہو گیا چھوڑ دی انہوں نے پیپلز پارٹی ہیومن نائٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں ڈیموکرسی کے حوالے سے بڑی اچھی بات ہے جن لوگوں کو اپنے ساتھ لانا چاہ رہے ہیں ان میں لشکری ریسانی صاحب ہیں ان میں مفتا اسماعیل صاحب ہیں مفتا صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں خیات خاکان ابائی صاحب ہیں بڑے اچھے آنریبل لوگ ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے وہ شاید اس بات سے اگری نہ کرے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اب جیسے پہلے دنوں ایک آئی پی پی جماعت آئی استقامہ پاکستان پارٹی وہ لانچ ہوئی اور وہ سو فیصد ایسی جماعت آئے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرے گی سو فیصد وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑی ہوگی تو کھوکر صاحب نے اگر تو وہ سیاست کرنی ہے کہ جو بالکل ہی اصولوں کی اور سویلین سپریمیسی اور وہ والی کرنی ہے تو پھر تو بھول جائیں اگر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کرنی ہے تو پھر دے میں ہے بچانس ہم بے ادروائز اتنا اس وقت کمپٹیشن ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قربت کا کہ مسلم دیگ نون اپنی جگہ بنانا چاہ رہی ہے اور بنا چکی ہے پیپلز پارٹی کو یہ پرابلم ہے کہ ہماری اتنی جگہ کیوں نہیں بن رہی تو مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آج کے پاکستان کے اندر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کو بیچ پائیں گے لوگوں کو بیچ پانا از ان کے اس کو سیل کر پائیں گے اپنے ووٹر کو سوال ہے آخر میں آج امران ریاض خان کی حوالے سے ان کی بازیابی کی حوالے سے آج پھر لاہورہی کوٹ کے اندر کروائی ہوئی ان کے وکیل بھی موجود تھے زیاری بات ہے ایک تکلیف یہ بھی ہوتی ہے کہ امران ریاض خان کے بچے امران ریاض خان کا انتظار کر رہے ہیں بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں امران ریاض خان نے یہ کیا وہ کیا آپ ہمدردی ہیں بات ہمدردی کی نہیں ہے میری شاید ان سے جو ان کا جو پوائنٹ اف یو ہے جو ان کا نکتہ نظرز ہے میرا ان سے شاید دو ہزار فیصد اختلاف ہو اور ہے لیکن بحیثیت انسان میں یہ یا بحیثیت ایک پاکستانی میں یہ بات کیسے قبول کرلوں کہ کوئی شخص اہمی غائب ہو جائے ایسے تو نہیں ہونا چاہیے جہازہ میں تو پہلے بھی کہتا ہوں کہ نرمی کا محول رکھیں اگر کچھ غلط ہوا ہے تو اس کی درستگی بھی ہونی چاہیے اور امران نیاز خان کو اپنے والدین اور اپنے فیملی کے پاس واپس آنا چاہیے لیکن ایسا کیوں نہیں ہو رہا ایسیشلی نہیں ہو رہا کہ جو پولیس کہتی ہے وہ ایک بس رابطہ کی کروائی ہے کہ ہماری بات ہو رہی ہے ہمارا وہ ہو رہا ہے ہمارا یہ ہو رہا ہے اصل میں کچھ نہیں ہو رہا اصل میں تب ہی ہو گا جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ وہ ون فائن ڈے کسی جگہ سے نمودار ہو جائیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو رہا اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کے علاوہ اور کچھ ہو گا بھی جب ہو گا وہ جہاں پر ہیں فوری طور پر سامنے آ رہے گی جب چیزیں سیٹل ہو جائیں وہ کسی کو کہنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی لہٰذا یہ ایک بات بڑی کلیر تھی میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے دوستوں کو پھر یاد کروا دوں کہ کوشش ساری اپنی جگہ لیکن ہوگا وہی جو مقتدر حلقوں کو پتا ہے امرحان ریاض خان ہے ہوا میں تعلیل ہونے والے شخص تو نہیں نہیں انسان ہے اور یہیں کسی جگہ پر ہوں گے یہیں کسی جگہ پر ہوں گے اللہ ان کے لئے آسانی کا سبب بھروائے یہ آج کا ویلوگ تھا جی اور مجھے بہت سے مسلمنی قنون کے دوست جو ہیں وہ بے شک گالیاں دیں برا بلا کہیں لیکن میں آپ کو بار بار کہہ دوں کہ یہ اگر کرنے آئے گی مسلمن لیگ نون تو پھر بس سمجھیں دو تین مہینے بعد پھر وہی مسائل اپنے لئے اگر اقتدار میں آگے یہ کچھ کرنا ہے انہوں نے ملک کی ترقی کرنی ہے وہ بہتر ہے اچھی بات کرنی چاہیے لیکن اگر لڑائیاں لڑنی ہیں کہ پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کے ساتھ پہلے ان کا اتصاب ہو تو وہ آپ کی مرضی انشاء کے مطابق نہیں ہو سکتا اس برلوگ کو لائک سبسکرائب شیئر کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ خدا پس